خبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات کے سپیس میشن ہوپ نے مریخ کے مدار میں کامیابی سے داخل ہونے کے بعد ایک اہم تاریخ رقم کر دی ہے متحدہ عرب امارات مریخ پر پہنچنے والا پانچ ماہ جبکہ اسلامی دنیا اور عرب دنیا کا پہلا ملک ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں دوبائی سے ہمارے بیرو چیف فہد آصف سے جی فہد یہ بہت تاریخی ڈیولپمنٹ ہے جہاں متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ پانچ ماہ اور اسلامی یا عرب دنیا کا وہ پہلا ملک بن چکا ہے جس نے کامیابی کے ساتھ سیارہ مریخ پر اپنا سپیس میشن بھیجا ہے یہ سپیس میشن جس کا انگریزی میں نام ہوپ ہے اور عربی میں اس کا نام عمل ہے اس نے مریخ کے مدار میں داخل ہو کر مختلف تصاویر اور ریڈنگز مریخ کے بارے میں وہ ارسال کرنا شروع کر دی ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو دنیا بھر میں بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے یہاں یو اے کی لیڈرشپ کے لیے مبارک بات کے اور نیک تمناوں اور نیک خواہشات کے پیغام موصول ہو رہے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اپنے پیغام میں اس ڈیولپمنٹ کو تاریخی کامیابی قرار دیا اور اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا یہاں یو اے میں بسنے والے تمام لوگ بشمول یہاں کی پاکستانی کمیونٹی اس ڈیولپمنٹ کو لے کر بہت خوش ہے اور اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ یو اے نے دنیا بھر میں پھر ایک دفعہ اپنا نام منوایا ہے اور خاص طور پر سپیس اور ٹکنالوجی کی دنیا میں یہ آنے والے دنوں میں ایک نئی تاریخ رکم کر دے گا کیونکہ مریخ پر آج بھی سپیس مشن سے تعلق رکھنے والے لوگ اور اسٹرانومی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ زندگی کے تلاش میں مگن ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید انسان مریخ پر جا سکیں اور رہ بھی سکیں تو اس قسم کی اگر کوئی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو اس میں یقینا یہ یو اے کا جو سپیس مشن ہوپ ہے اس کا ایک قلیدی کردار ہوگا اور اس کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید اہمیت کا حامل سمجھا جائے